جائے گروہ دیو ابھی پھوٹو کھنچوانے کو تیار نہیں ہوتے تھے تو ایک بار دادا گروہ مہاراج کانپور آئے ہوئے تھے اور سوامی جی مہاراج ان کے ساتھ تھے تو ڈاکٹر سنکھٹا پرساد سری واسطہو ان کے نواز اسٹھان پر وہ رکے تو ڈاکٹر صاحب کی بڑی اچھا تھی کہ دادا گروہ مہاراج کی ایک پھوٹو کھنچوائی جائے تو وہ سوامی جی مہاراج سے بولے کہ آپ عرض کیجئے گروہ مہاراج سے لیکن سوامی جی مہاراج کی حمت نہیں پڑی سوامی جی مہاراج نے بتلایا کہ میں تو ان کے سامنے بول بھی نہیں پاتا تھا میں نے کہا کہ میں نہیں کہہ پاؤں گا حالانکہ اچھا سوامی جی مہاراج کی بھی تھی کہ گروہ مہاراج کی ایک پھوٹو ہونی چاہیے تو سبھی نے مل کر پیارے لال جی پاتھک جو کی دادا گروہ مہاراج کے گروہ بھائی تھے ان سے کہا کہ آپ سوامی جی سے عرض کیجئے یعنی دادا گروہ مہاراج سے عرض کیجئے کہ ایک پھوٹو کھچوانے کی موج کریں تو پاتھک جی نے دادا گروہ مہاراج سے کہا کہ بھائی صاحب سبھی لوگوں کی اچھا ہے تو ایک پھوٹو کھچوانے کیا پھوٹو کھچوانے کیا پھوٹو کھچوانے کیا تو آخر کار دادا گروہ مہاراج نے سویکرتی دے دی سبھی لوگ بڑے ہی خوش تھے پھوٹوگرافر کو بلوایا گیا پھوٹوگرافر آیا گروہ مہاراج بیٹھے تو ڈاکٹر صاحب نے سوامی جی مہاراج سے کہا کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیے تو سوامی جی مہاراج نے کہا کہ آپ جلدی سے پھوٹو کھچوانے کیجئے بڑی مشکل سے گروہ مہاراج نے موج کی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے اسارہ کیا اور فوٹوگرافر نے ترنت فوٹو کھینچ لی تو پرم پوزے دادا گروہ مہاراج کی جو فوٹو آپ ہم دیکھتے ہیں یہ وہی فوٹو ہے جو ان کے جیون کی پہلی اور انتیم تصویر ہے دادا گروہ مہاراج برابر کہا کرتے تھے کہ کبھی جڑ میں نہیں فسنا بھجان دھیان برابر کرتے رہنا جائے گروہ دیو